محکم موسمیات نے کراچی میں آج سے یکم مائی تک بارش کی پیش گوئی کی ہے تاہم شہر میں مختلف علاقوں میں موجود نالوں کی صورتحال غیر تسلی بخش ہے نالوں میں کچھرہ بھرا ہوا ہے شہریوں نے تعمیر اور صفائی کا کام تیز کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے رپورٹ کر رہی ہیں سفدر باز کراچی میں بارشوں کے نئے سسٹم کی دستک لیکن شہری پریشانی سے دو چار ندی نالوں کی تعمیر اور صفائی کا کام بھی مکمل نہ ہو سکا نالا پلشٹک اس میں بڑے ہو پڑا ہے اور کام تو چلی لیکن بھی سلو ہو گیا جو پہلے تھا وہیسا نہیں ہے نالا سارا بڑا ہو پڑا ہے تو لازمی پانی دوبارہ آئے گا شہر کے اندر آئے گا کہاں جائے گا پنگی جو خود جو ہے نا وہ ادھر سے ادھر نہیں پھیلنا چاہتے اسی میں ڈال دیتے ہیں آسانی ان کو رہتی نا اور اس سے نالے بند ہو جاتے ہیں پھر کوئی آتا نہیں کرنے والا یہاں سے کرتے ہیں تو پھر آگے سے نہیں کرتے ہیں مطلب کہ کام میں تیزی نہیں ہے کام میں ان کو جلدی کرنا چاہیے ایڈ ایڈنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سیفر رحمان کا کہنا ہے کہ ہم چوکنگ پوائنٹ صاف کر لیے چھٹیاں منسوق کر دیں رین ایمرجنسی سینٹرز قائم کر دیے مین چوکنگ پوائنٹ سے وہ ہم نے صاف کر لیے اس کے بعد جہاں جہاں ہمیں پمس بڑے چھٹے کا رکھنے وہ ہم نے ایڈیفائی کر لیے چھٹیاں ہم نے منسوق کر دیے ہمارا آفس تمام کھلا ہوگا رین ایمرجنسی سینٹرز بنا دیے گئے میک میں موسمیات کے مطابق کراچی میں پندرہ سے تیس میلی میٹرز تک بارشیں متوقع ہیں شہر میں نالوں کی تعمیر اور صفائی کا کام جاری ہے تاہم شہری مطمئن نہیں کہتے ہیں کام کی رفتار کو تیز کیا جائے کیمرمین ازرالی کے ساتھ سفدر عباس آچ نیوز کراچی